بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایٹو فرینڈز آپ کو ویلکم کرتے ہوں اپنے چینل سیمنالوجی میں جہاں پہ مزدار سی ریسپی کے ساتھ آپ کو ملیں گی بہت ہی یوسفل ٹیپس اس کے علاوہ بہت مزے کے بنائیں گے کرافٹس بہت سا فن کریں گے اور آپ نے میرے چینل کو سبسرائب تو کر ہی لیا ہوگا تو چلیے جلدی سے آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی ہے گول گپوں کی جس میں بہت ہی مزدار سا کھٹا پانی بنانے کی ریسپی آپ کو ساتھ شیئر کریں گے اور یہ نیور فیل گھول گپے یقیناً آپ کو ریسپی پسند آئے گی تو ریسپی پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنے پرینڈز اور فرائملی کے ساتھ شیئر کر دیا کریں ریسپی کو اند تک دیکھئے گا کوئی بھی کلپ مس مت کیجئے گا تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ کھٹا بنانے کے لیے ایک کپ لیا ہے املی کپ پلپ اس میں جائے گی پی سیوی لال میچ ہاف ٹی سپون کالا نمک اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ون ٹی سپون کے قریب اور ریگولر نمک جائے گا آپ کے ٹیس کے ساتھ سے آپ اسے چیک کر کے کمی زیادہ کر سکتے ہیں چاٹ مسالہ جائے گا اس میں ون ٹیبل سپون اور ٹاٹری جسے ٹاٹریک ایسٹ کہتے ہیں ہاف ٹی سپون کے قریب اس میں ایڈ کریں گے اس کو اچھا سا کریں گے میکس تاکہ تمام چیزیں پلپ میں میکس ہو جائیں اس کے بعد اس میں ڈالیں گے تھنڈا پانی میں یہاں پہ تین کپ کے قریب پانی اس میں ایڈ کر رہی ہوں تین کپ پانی اس میں ایڈ کر کے تو اس کو اچھا سا میکس کریں گے اور اس کو رکھ دیں گے فریج میں جب تک کہ ہم باقی چیز اپنی پرپیر کریں گے اور یہ بہت زبردست ریسپی آپ اس کو ضرور ٹرائک کیجئے گا سیکنڈ پہ ہم بنا رہے ہیں منٹ وارٹر اس کے لئے یہاں پہ فریش پدینے کو لے کے اسے پیس لیا تھا ون ٹی بل سپون قریب میں نے ایک پول میں ایڈ کر دیا ہے اس کے لئے املی کا پلپ اس میں جائے گا ون ٹی بل سپون چاٹ مسالہ جائے گا اس میں ون ٹی سپون لیمن جول جائے گا اس میں ہاف ٹی سپون کے لگ پر آپ کو تھوڑا زیادہ کٹا پسند ہے تو آپ تھوڑا اور ایڈ کر سکتے ہیں کالا نمک جائے گا اس میں ون ٹی سپون ہری میچ اور ادرک کو یہاں پہ ہم نے پیس لیا تھا ایک ہاف انچ کا ٹکڑا ادرک کا تھا اور ایک ہری میچ تھی اس کو پیس کے اس میں ایڈ کر دیا یہ بھی ون ٹی بل سپون کے قریب ہے اب اس میں جائے گا زیرا پاودر ہاف ٹی سپون اور اب اس میں ڈالیں گے پانی یہاں پہ میں تھنڈے پانی کے استعمال کر رہی ہوں تین سے چار کپ کے لگ بہت اس میں پانی ایڈ کریں گے اور اس کو بھی اچھا سا کریں گے مکس اور اس کو بھی رکھ دیں گے فریج میں جب تک کہ ہم اپنے گول گپ پہ ریڈی کرتے ہیں اس کا فلیور بہت زیادہ مزک ہوتا ہے آپ اس کو بھی ضرور پرپیر کیجئے گا اب ہم تیاری کرتے ہیں گول گپوں کے لیے آٹا گوننے کی یہاں پہ ایک کپ لی ہے سو جی جسے چھان لیا تھا اس میں آٹا جائے گا جو ریگولر ہم آٹا روٹی پکانی سے استعمال کرتے ہیں صرف دو ٹیبل سپون کے قریب اس سے زیادہ ایڈ نہیں کریں گے نمک جائے گا اس میں ون ٹی سپون اور پیکنگ پاودر جائے گا اس میں ون فورٹ ٹی سپون یہ تینوں چیزیں ایڈ کر کے اس کو پہلے اچھا ساتھوں سے مکس کریں گے تاکہ یہ تمام چیز آپس میں مکس ہو جائیں اس کے بعد اس میں نارمل پانی سے اس کو گوننیں گے یہاں پہ میں نے ایک اپ لیا ہے پانی بلکل روم ٹمپریچر پہ ہے اسے تھوڑا تھوڑا ایٹ کریں گے اور اسے گوننے شروع کریں گے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا اور بہت زیادہ اس کو واتری بھی نہیں کرنا یہ میڈیم سوفٹ ڈور تیار ہوگی جس طرح کے نارمل ہم آٹا گونتے ہیں بس یہ خیال رکھنا ہے آپ نے کہ جو سوجی ہے اس کا دانہ ختم ہو جائے اتنی دیر آپ نے اسے گوننے آٹا گوننے میں میری ہیلپ کر رہی ہے مانور جی یہاں پہ مانور نے آٹا گون لیا ہے اور یہاں پہ نظر آ رہا ہو گئے تھوڑا سا پانی بچ گیا ہے تو یہاں پہ ہاتھ روک دی ہے بس یہ اتنا پانی کافی ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہو گا اس کو اچھا سا گوننیں گے اور یہ دیکھیں میڈیم سوفٹ ڈور ریڈی ہو گئی ہے اور سوجی کا دانہ بھی تقریبا ختم ہو گیا ہے اس پہ اب رکھیں گے دس منٹ کے لیے دس منٹ کے بعد ہم اس کو اٹھائیں گے اور تھوڑے تھوڑے لے کے آٹے کو جو سوجی کا ہم نے گوندا تھا اس کے پیڑے بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے اور اس کو بیل لیں گے تھوڑا سا میدہ ڈس کریں گے کاؤنٹر پہ اور یہ دیکھیں اس کی ہم روٹی بیلیں گے جتنی پتلی روٹی بیلیں گے اتنے اچھے گل گپے پھولتے ہیں اگر روٹی تھوڑی سی بھی تھک رہ جائے تو گل گپے بلکل بھی اچھے نہیں بنتے نہ وہ پھولتے ہیں اور نہ ہی وہ کرنچی بنتے ہیں تو یہ ٹپ آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے اب یہاں پہ میں لے رہی ہوں ایک بوٹل کا کیپ ہے اگر آپ پاس کٹر ہو تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور جس سائز کے آپ کو بنانے ہوں گل گپے اس سائز کے آپ اس کے راؤنڈ سکٹ کر لیں اور یہ دیکھیں یہ ایکسٹرا سوجی کا جو آٹا ہے ہم نے وہ اسے سائٹ سے ہٹا کے اور یہ دیکھیں زبردست ہے ہم نے اس کے میڈیم سائز کے گل گپے ریڈی کر لی ہیں بس اس طرح ہم ان کو بیلتے جائیں گے اور ایک ٹوے میں رکھتے جائیں گے کیونکہ اس سٹیج پہ بھی ہمیں اسے تین سے چار منٹ کے لیے ریسٹین ہے اور ایک ٹائم میں آپ تقریباً دس سے پندرہ گل گپوں کے کٹر سے کاٹ کے رکھ لیں انہیں فرائی کر لیں اس کے بعد نیکسٹ آپ اس کو بیلیں یہاں پہ ہم نے آئل گرم کیا ہے آئل بہت زیادہ تیز ٹپریچر ہو چکا ہے لیکن آپ کو نظر آ رہا کہ فوراں سے پھول گیا ہے لیکن یہ بلکل بھی برپہک نہیں ہے گل گپوں کے لیے میڈیم ٹو ہائی ٹمپریچر چاہیے یہاں پہ ہم نے یہ چار پائنٹ ڈالے تھے جو کہ ایک دم سے براؤن ہو گیا اور یہ بلکل بھی کرنچی نہیں ہوئے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ٹمپریچر کتنا رکھنا ہے یہاں پہ آئل کو ہم نے تھوڑا سا ٹھنڈاؤں نہیں دیا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ گرم ہے لیکن بہت زیادہ ایکسٹر گرم نہیں ہے بس اس میں گل گپوں کی جو آپ نے کٹر سے کٹا تھا اس کو ڈال کے تھوڑا سا آپ نے سپائیڈر سے یا کسی چمچ کی مدد سے تھوڑا سا پریس کرنا ہے یہ نیچے سے پریشر دے گا سپون کو اوپر کی طرف اچھا لے گا لیکن آپ نے اس کو تب تک پریس کرتے رہنا ہے جب تک کہ یہ اس طرح پھول کے اپنی گل گپوں کی شکل میں نہیں آجاتا ایک ایک کر کے ڈالتے جانا ہے اور جب تک وہ پھول جائے اس کے بعد آپ نے دوسرا عیٹ کرنا ہے اور اسی طرح کر کے جب یہ ہلکی آنچ پہ ایک سائیڈ سے کلر آ جائے گا تو ان کو ٹرن کرتے جانا اور یہ دیکھیں بہت زبردست گل گپ پھول رہے ہیں آپ اس ریسپی کو اسی طرح فالو کریں گے تو یقیناً اسی طرح کہ بہت ہی مزیدہ سے گل گپ پھول ریڈی ہوں گے اور یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی کرنچی بنے تھے اسی طرح ایک ایک کر کے ڈالتے جائیں گے اور اس کو پریس کرتے جائیں گے جب یہ پھول جائیں گے تو ان کو اتناسہ کلر آنے تک ہم ان کو فرائی کریں گے اور اس کے بعد نکال لیں گے ہمیں اسے ایک سٹینر میں تاکہ ایکسٹرا آئل جو ہے وہ ہمارا نکل جائے اور یہ بہت ہی زبردست ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم کریں گے ان کی اسمبلنگ یہاں پہ گل گپوں کو فل کرنے کے لئے ہم نے یہاں پہ کچھ چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں جس میں سب سے پہلے یہ آلو ابلے ہوئے اور چنے ہیں جو کہ گل گپوں میں ہم فل کریں گے اس کے علاوہ یہ گرین چٹنی ہے اور دہی ہے سادہ اور اس کے علاوہ یہاں پہ املی کی کھٹی مٹھی چٹنی ہے اور یہ دو قسم کے پانی ہیں جب ہمیں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کی ہے یہاں پہ سب سے پہلے گل گپ پہ لے کے یہ دیکھیں اس کو توڑیں گے اور آپ کو نظر آگئے کہ یہ کتنا کرنچی اور کتنا کرسپی بنے ہیں یہ اس کے اندر اب یہ ہم آلو چنے کی چاٹ اس کے علاوہ چٹنی دہی املی کی چٹنی ان کے ساتھ اس کو فل کریں گے اور اس کو کریں گے انجوائے اب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھیں گا کہ یہ کیسے ہم گل گپ پہ ریڈی کرتے ہیں جی دوستو بہت ہی مزیدار سے گل گپ پہ ریڈی ہو چکے ہیں ہم اس کو فل کر رہے ہیں اور ابھی کریں گے انجوائے آئی ہوب کہ یہ ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی یہ ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کر دیں فرنٹ اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں پلیز تاکہ آپ کو اور ہمارا ساتھ جوڑا رہے ہیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی مات بھولئے گا تو آئندہ بیسرنگ کی مزیدار اسپی کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے تب تک لی دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں خوش خوراک رہیں اللہ حافظ گوڈ بائی